اہودین ایوبی مسلمانوں پہ ظلم ہوا فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئی ایک دن کے اندر ست ستر ہزار ست ستر ہزار مسلمان قتل ہوا گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا گھوڑے پھسلتے اتنا خون تھا اور کچھی سڑکیں تھیں اتنا خون تھا پہلے کچھی زمین نے خون پیا پھر خون اسے باہر آیا پھر بھی اتنا ست ستر ہزار آدمی قتل ہوا صلاح الدین ایوبی قوم تھے میرے غوث آدم جلانی کے مدرسے کے تعلق لمبتے جامعہ نظامیہ مدرسہ یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر مدارس ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں مدارس کے اندر دہشت گردی آئی میں اختلاف نہیں کرتا لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درست دیا جاتا ہے امن پیار اور محبت کی فضا کو عام کیا جاتا ہے وہ مدارت اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے صلاح الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے مدرسے کا لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ دردیش بھی تھا صلاح الدین ایوبی اکیلہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدرسے کی میری مدد کرنی ہے میرے اللہ نے میری اٹھ پاند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اور میں مجھے نکل لیں دے اللہ میری مدد کرے گا تھوڑا تھوڑا کر کے فہن جمع کی کوشش کی چند سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون باہتا اللہ نے اسلام کا جنڈہ پھر سے بلند کر دیا صلاح الدین ایوبی فاتح بن کے مسجد اکسا کے دروازے پر کھڑا ہے چند سال گزرے ہیں ایسائیوں کا بنا وہ ظلم ابھی یاد ہے اور ایسائی سارے لیٹر کہتے ہیں تیاری کر لو اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے عورتیں بیوہ ہوں گی گردنیں کٹیں گی اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے صلاح الدین ایوبی گوڑے پر کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں اوہ ایسائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں گردنیں جھوک گئیں جواب کوئی بھی نہیں کہ تم نے ستر ازار مسلمان ایک دن میں مارا تھا بولو تمہارے ساتھ کیا کروں تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے اب بولو کیا کروں ایسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہیں تشدد یاد ہے بربریت یاد ہے تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے صلاح الدین ایوبی گوڑے پر فاتے کھڑا ہے آنکھوں میں آنسو آئے تڑب کے رویا کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا لا تسریب آلے جاؤ تم پر کوئی زیادہ جاؤ تم ازاد ہو اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے کہنے لگا میں کیا کروں میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی جاؤ تم ازاد ہو اس نے کہا تم ازاد ہو لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر لی سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا صلاح الدین ایوبی اپنے خیام میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آگئی اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا بی بی آئی آگے کہنے لگی میرے چار بیٹے جنگ میں کھو گئے چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے عمل نہیں رہے فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں صلاح الدین ایوبی نے جاتفر سر کے امامہ باندھا نیزہ پکڑا سینے بند باندھا اپنے جبعے کو سمیٹا اور بار کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے گلی گلی فجر کے نکلے اثر ہو گئی تھاک گئے دو نمازیں سہراہ میں پڑی جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں چار بچے ایک جگہ درے اور شہ میں ہوئے بیٹھے ملے صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑھا ہوتا ہے اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا فصلیں تباہ نہ کرنا بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہ میری وجہ سے جدا ہوگا تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا فرمایا تیرے بچے دھون کے لائے ہوں بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے موپے دھپڑ مارا کہتا ہے ماں کیا ہوا کہتا ہے لگے تنہیں سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کیتنی افادت کرتا ہے میرے پاس نہ جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا جس نبی کے نوکر اتنے کھرے ہیں وہ نبی کتنا کھرا ہوگا جا جا کے کلمہ پڑھ لے مسلمانوں کی نہ اقتداد لڑتے 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 دور چلے گئی تاتاریوں نے قید کر لیا چار مسلمان تھے تبلیغ کرنے گئے جنگ کرنے گئے جہاد کرتے کرتے گافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے وہاں قید کر لئے گئے تو سزائے موت کا حکم وہاں سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری باگشاہ دو تھا وہ بڑا خلاف تھا بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے اس نے کہا کہ ان کو جب فانسی دینا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا اب چار حالیم ہیں چار صوفی ہیں سفید دڑ یا سر پہ امام فانسی کا وقت آیا تو جب فانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے چانوں کو کٹھے فانسی نہیں ہو سکتی ایک کو کہا کے ایک ایک کر کے ان کو فانسی دو جب فانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے سنجھی تھے وہ دوڑ کے آگیا ہے کہنے لگے بادشاہ پہلی باری بھیری لگا پہلی اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں میں نے زیادہ کافر قتل کیے میرا بڑا جرم ہے مجھے پہلے صدا دو ان کو فانسی دینے لگے تو تیسرے آگئے کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا رستے میں بتایا کرتا تھا ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے مجھے پہلے فانسی دو تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا یہ تبلیغ کرتا تھا یہ سارا کچھ کرتا تھا لیکن کہا یہ کہتے کہ چلو واپس چلتے ہیں میں جانے نہیں دیتا تھا میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے میرا جرم بڑا ہے مجھے پہلے فانسی دو باشا کہنے لگا مجھے پینتی سالوں میں حکومت کرتے بڑی دنیا کو فانسی دی ہے لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو جاگ رہے ہیں آپ لوگ تاتاری بادشاہ کافی بادشاہ اسلام کی مقالبت کرنے ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں ایک قبی لے کے رہنے والے ہو کا نہیں ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا رشتہ کیا ہے تو بول کے کہنے لگے خدا ایک ہے نبی ایک ہے خدا ایک ہے اور نبی منفر ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی اللہ بھی قرآن بھی ایک ایک کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے نبی ایک ہے تو کہا بھرے دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا جاؤ میں تم چاروں کو ازاد کرتا تمہیں ازاد کرتا میرے دوستو یہ رنگ تھا دیکھیں نا یہ اس طرفی نے نظام دیکھا اس فلک نے پہلی بار دیکھا اس زمین نے پہلی بار اور میرے حضر صاحب فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے روئی اس نے پہلی دفعہ دیکھا احد کا میدان ہے تین سے آبا تکتی ہوئی زمین پہ زخنوں سے چور چور پڑے ہیں حضرتِ امس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ پانی کا پیالہ لے کے پہنچے ایک زخمی سے کہا سجھ پانی پلانا ہے تو کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں وہ جو ساتھ پڑے اس کے زخم گہرے ہیں پہلے اسے پانی پلا دے یا اسے دے دے اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا اس کا زخم زیادہ گہرا ہے اسے پانی پلا تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیادہ رہا ہے اس کی عمر زیادہ ہے میں تو جوانوں پرداش کروں بڑاپے کی وجہ سے نیڈال ہو گیا پہلے اسے پانی پلا چوتھا کہنے لگا پانچنے کے پاس جا پانچنے کے پاس جا حضرتِ تنس بھی نظر کہتے میں رو پڑا میں نے کہا محمد کی غلاموں رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے زبانے پیاس سے باہر ہے لیکن تمہاری عقوبت مرد دل تک قائم ہے کہتے میں ساتھنے کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر چھے تربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ میں نے نہیں پانی پینا جا پہلے کے پاس لے جا کہتے میں پہلے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی دوسرے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی میں ساتھنے تک آیا تو انتقال کر گئے کہتے پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پہ رکھا تو میں نے کہا پانی کمار ہے لہ محمد کے غلام مر تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں گھرا رہلا یہ مر جایا کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا درد میرے دوستو لٹا ہوا برما روتے ہوئے مسلمان سسکتیاں اور آہے لیتی ہوئی مائیں پوستی ہیں اے خاصہ اے خاصانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلاتا وطن سے پردیس میں وہ دین ناد غریب الغربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے با بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے اور کیا خلصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک کو تکلیف ہو جسم کے قصے کو چھارا ایسا پریشان ہوتا ہے فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے ایک انٹ دوسری انٹ کو مضبوط کرتی ہے پھر میں یہ مضبوط لوگ ہے یہ مضبوط لوگ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک گھر میں بطور توفہ قہد کا زمانہ تھا گوشت ملتا نہیں تھا جانور ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک آدمی کے گھر میں اس نے کیا کیا اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے ساتھ والا پڑوں سے زیادہ گریب ہے ادھر نہ بھیج دے یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاکوں سے مر گئی کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں وہاں بیج دے اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شہر کا مشورہ دیتی ہے کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہیں ساتھ والے کے چھوٹے ہیں وہ گزارا نہیں ادھر نہ بیج دے ادھر گئی ادھر گئی ایک روایت ہے ساتھ گھر ایک روایت ہے اکیس گھر ایکیس گھروں میں گھومتی ہوئی وہ شریف پھر پہلے کے گھر میں آگئی اور پہلا سے ابھی کہنے لگا صرف تو نے ہی محمد کا قلبہ نہیں پڑا باقی بھی اس نے بھی پڑا ہوا ہے صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا باقیوں نے بھی لیا ہے اور صرف تیرے دری جذبہ ایسار نہیں تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی سارے ہی پیار کرتے ہیں وہ شریف پھر آگئی ہے اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے تو امام نبی نے لکھا ہے وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے اکیس گھر پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے اکیس گھروں کے مطابق شور میں پکا اور پھر برطن میں ڈال کے وہ بی بی اے کے گھر کا دروازہ کٹ کٹ آتی ہے کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو بار اور کھاؤ اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے یہ رنگ تشن فلک نے سکھایا ہے آپ کی بڑی مہربانی زندہ بات ہوئی ہے جس کو اللہ رسول زندہ بات فرمائے بڑی مہربانی اللہ جزا دے بنو قرآزہ اور بنو نزیر دو محلے تھے یہودیوں کے یہودیوں نے بڑی اہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا مدینہ نکال دیا مدینہ منبب یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان ان کے باغ ان کی جائدادیں بچ گئیں نبی پاک علیہ السلام نے انسار مدینہ کو پہلے بلایا جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ پیسے آتے ہیں کسی تو برے لگتے ہیں اب تو یہ بھی حلال آرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے جائداد باغ مال علاقہ خالی ہوا ہے وہ چلے گئے ہیں لوگ تو نوٹے پھرتے ہیں اللہ خیر فرما ہے شاملار جگہ ملتی نہیں ہے شہروں میں وہ کس کس نے نام کرا لی کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں خالی جگہ پڑی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انسار مدینہ کو پھلایا حضور نے فرمایا انساریوں بہت بڑی جائدادیں یہودیوں کی بنو نزہر اور بنو قریضہ عمل نے خالی ہو گئے میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھانیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا جائدادیں تم نے دے دی ہیں مکانات دے دی ہیں بڑا کچھ تم نے دیا ہے میرا جل کرتا ہے وہ تمہارے نام کرتے ہیں تو انسار مدینہ کیا کہنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں کھل کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے تو حضور ہم تو پہلے انسار ہمارے پاس بڑا کچھ ہے آپ میر بانی فرمائے وہ سارہ کچھ مہاجروں کو دے دیں دے دیں مہاجرین کو ہمیں نہیں چاہیے اب چلے گئے بات کر کے میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو گلالیا فرمایا بنو نزہر اور بنو قرازہ قبیلے کی جائدادیں آئیں تمہارے پاس پزاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انسار مدینہ کی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارہ کچھ تمہیں دے دیا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انسار بانیوں نے ہمارے لئے دل تک کھول دیئے ہیں حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے ہم اتنے خورت غرض ہیں کہ سارہ کچھ لپیٹ جائیں کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے ہم کاروبار کر رہے ہیں تجارتیں کر رہے ہیں مزدوریہ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انسار بانیوں کو گفٹ کر دیں آپ انہیں دے دیں میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے یارسل اللہ کیوں روتے ہیں فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا یہ انداز میرے غلاموں تمہارے یہ توڑ طریق ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو دوسرا کہتا ہے تیسرے کو عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا عمد کو فرمایا کہ دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی صدا ملے گی میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں میں اسے مسلمان اپنا مانتا ہی نہیں حضور کسے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سے ہو جاتا ہے میں مومن ہی نہیں مانتا صدا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی صدا کا اعلان کروں میں مانتا ہی نہیں وہ میرا ہے ہی نہیں خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے ہمسایہ اس کا بھوکا میں نہیں مانتا ہی مومن بھائی بھائی میں مانتا ہی نہیں اسے اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے آپ اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت دے کون اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں حضور نے فرمایا رب فرمایا گا بندے سے کہ میں تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تُو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی کون کہہ رہا ہے اللہ کہا میں بھوکا تھا تُو نے روٹی نہیں دی میں ننگا تھا تُو نے کپڑا نہیں دیا میں پیاسا تھا تُو نے پانی نہیں پلایا میں بیمار تھا تُو نہ تکھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کپڑا پہنتا ہے تُو نے بیماری آتی نہیں ہوں گے نیند نہیں آتی میرے مالک تُو تُو میرے پڑوس میں تھا حضور فرماتے ہیں رب فرمایا گا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا وہ جو تیرے پڑوس میں پیاسا تڑپ تڑھا تو وہ میرا ہی بندہ تھا تو دوائی لینے جائے تو بڑھے اسبتال میں اور اس بیچارے کو بیس روپے پرچی کے بھی بیسر نہ آئے تو میرا ہی بندہ تھا میرے دوست خیال کر اور یاد راکھ راکھ یہ جو ہم سائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں زیادتی ہوتی ہیں ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا ایسا ہے جو ہمیں تنگ کرتا ہے ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے یہ جو بار آگ جاتے رہے ہیں یہ تیرے گھر بھی آسکتی ہے یہ جو بار فساد ہو رہا ہے یہ پیرے دروازے تک آسکتا ہے میرے رسول پاک نے ایک جان مسلمان کو ایک جان قرار دیا مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے مسلمان ایک جان ہے نا انگلی کو لگ جائے کٹ دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں میں نے اس کے درد کو محسوس نہیں کرنا انگلی کے دردیں انگلی جانے اس کا کام جانے ایسے ہوتا ہے نا بولے پیروں سے کہتے ہیں انگلی کہتی ہے چلڈ ڈاکٹر کے پاک پیر کہتے ہیں نا میں نے نہیں جانا انگلی کا کام ہے انگلی جائے دل سے کہتے ہیں تو تڑپ تھوڑا سا انگلی کو درد ہے کہتے ہیں میں تو تڑپوں انگلی کا ماما انگلی جانے اس کا کام جانے ٹیلی فون کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا ہے دکان کہتے ہیں میں نے نہیں بات سننی ڈاکٹر صاحب کی زبان کہتے ہیں میں نے نہیں بولنا انگلی جانے ایسا ہوتا ہے پیار اعتجاد کرتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس میں کچھ اکر کھاتا کروں ڈاکٹر کی دکان کی انگلی کو دردہ انگلی جانے ایسا ہوتا ہے بھئی میرے رسول پاک نے برما ہے مسلمان ایک جہان ہے تو درد برما کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے تو پاکستان نہیں کہا رہا ہے کوئی بات نہیں بوجھانے ہیں ان کا کام جانے ایک جہان ہے نا درد ہونا چاہیے تکلیف ہونا چاہیے تھٹے پہ باتیں ہوتی ہیں اس موضوع پہ سیملی پہ گفتگوئی ہے اس موضوع پہ آپ کی صباعی سیملی میں اس موضوع پہ بولی ہیں آپ کے کونسل اس موضوع پہ بولے ہم تو اپنی اپنی سیاستے اپنے اپنے تماشے اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے وہ دریا کے اندر سسکتے مسلمان بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں ترگی کہتے ہیں ہم کس کے ہیں وہ کس کے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو کیا ہمیں کیا غرض ہے وہ جانے ان کا کام جانے یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتا چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاہد لینے کی خاطر نہ بنو عباس اور بنو میہ کی جنگ چل رہی تھی بنو عباس جو تھے وہ غالب آگئے بنو میہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی تو احسانیوں نے بنو میہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعبون کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تعبون کرتے ہیں اور بنو عباس پہ غلبہ پا کر تمہیں حکومت دلاتے ہیں بنو میہ بڑی جدو جہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں ہم جتنا مرضی لڑیں لیکن کافر ہو کے آتے بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں ہیں ہمیں خبردار ہمارا اپس کا معاملہ ہے ہم خود نمٹ لیں گے تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو میرے دوستو مسلمان کو سوچ نہ چاہیے سوچ بڑی رکھنی چاہیے گھر کی جنگ سے نکل آ اب بہو ساج کی جگڑے سے باہر آ جاؤ اب ملے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ اب اسلام کو تیری حاجت ہے اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھیں دیکھیں نا فیس بوکی یوز ہوتی ہے اس پر نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاگنے لگا ہے مسلم خابیدہ بیوار ہونے لگا ہے اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہے اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے اب یہ اپنے ملک سے سوبے سے برادری سے نکل کر بولتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے اب یہ پڑی سوچ رکھتا ہے اب یہ عالمی بات کرتا ہے میرے دوستوں ہمارا توحال یہ ہے امام عاظم ابو نیفہ کا فتوہ ہے آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے با خبر نہ ہو وہ جمعہ کی تقریر نہ کرے وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو تو جس کو چھٹی ہو جائے تو انہیں ختم نہیں پڑا دوڑ جا مسجد سے تو ختم نہیں پڑتا ہمارے تجھے پتہ ہی نہیں دکا رہتا ہے بانجا وہ عالمی علاقہ پہ بات کرے گا بچارے کو جو پتہ ہے میری سویرے چھٹی ہو جائے لیے سیاست کا لفظ چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں یاد رکھیں وہ جو بیداری ہے وہ جو عالی ذرکی ہے وہ جو بڑی سوچ ہے وہ جو ملک کی سوچ وہ جو قومیت کی سوچ ہے وہ جو آگے پڑھنے کا ذاویہ ہے وہ تو اندر اقبال کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا گلا تو گھونٹ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا ہے کہ جہاں سویرے لنگر کا ٹھک ارکلا اور دوپیر کو روٹیاں مانکلا اور دیکھ آج مراہ کون ہے ختم کس کا پڑنا ہے تو گلا تو گھونٹ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ تو گھونٹ دیا تیرا گلا تو کیسے بڑی بات کرے گا بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے بڑی تغود ہو چاہیے بڑی کوشش چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں چھوٹی چھوٹی جانگ میں ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے ملے والا ملوں پہ ادراج ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے ملے پہ ادراج کرتے دیکھنا یقین کریں ایک شہر میں رہنے والے علاقے میں بسنے والے کہتے ہیں بھائی توبہ ہے اس ملے تو اللہ ہی بچائے گا وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے چھوٹے چھوٹا ہمارا مزاد ہے چھوٹی سوچ ہے بڑی سوچ کی بات سنیئے سلاح الدین عیوبی چاگ رہے لے آپ لوگ تو ساکھنے حضرت صاحب بیٹی وڈی کال چھیڑ چھیڑی ہے کدہ مطلب ہی کونی کن نے برما جانا ہے کن نے مدد کرنی ہے میں تو بھائی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا تو میں معذور ہوں کمزور آدمی ہوں ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دونا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ یا داد رونے تو دو تڑپنے تو دو آہیں تو وہانے دو سسکیاں تو لینے دو مار کھائیے تو تڑپنے تو دو وہ قرآن پاک برما میں ببندی لگیا تو میں یہاں سوچنے لگاؤں کہ وہاں تو ببندی لگیا یہاں پہلے لوگ کوئی نہیں پڑھتی مازم اللہ تعالی حالات دن پہ دن مسلمانوں کے لیے ایک ایک کر کے افغانستان میں جو آگ لگی تھی پھر وہ عراق میں بھی لگی پھر وہ لیبیا میں بھی لگی پھر وہ مصر میں بھی لگی پھر وہ یمن میں بھی لگی سعودی عرب میں تواکے ہوئے میرا دل تڑپا ہے مجھے پریشانی ہوئی میں بچے پاس تھے میں بڑا دسرب ہوا میں نے کہا یار یہ ہمارا سب کا اجماعی یقیدت کا مرکز ہے ہم کم از کم ہزار اختلاف کے باوجود کہا کرتے تھے کہ عرب میں امن ہے یار وہاں سکون ہے وہاں دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں بھی وہاں بھی فساد ہونے لگا وہاں بھی آگ بڑھ گئی ہے لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی کر کے جب آگ بجانے کی کوشش کریں گے اس وقت آگ نہیں بجے گی جب ہر آدمی اپنے پیالے میں پانی لے کے آئے گا ہر شخص اپنے گھر کی نل چلائے گا ہر شخص نلکہ چلائے گا اور پانی نکال کے یہ آگ بجائے گا تب ہی آگ بجے گی ہر آدمی کو کردار سوچ بڑی کریں نظریہ بڑا کریں ملت بھی بات کریں مسلمان ہو کے سوچیں مسلمان ہو کے سوچیں خدا رہا نکلے یہ گھر کے جگڑوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا کریں بڑی سوچ آپ بنائیں جب دوستیں لگائیں یرانیں لگائیں چھوٹے موٹے حساب سے بچیں بابا بلے شاہ صاحب کو باتے کورے ورک کتاب نہیں ہوں دے کورے ورک کتاب نہیں ہوں دے پتھر دل گلاب نہیں ہوں دے اوہ بلے آ یاری سوچ کے لائیں یارانال حساب نہیں ہوں دے پھر ذرا نکلے اس حساب کتاب سے بعد بلے آ یاری سوچ کے لائیں یارانال حساب نہیں ہوں دے پھر ذرا بڑا ذہن کریں چھوڑے اپنے حساب یو سرون آلان خسیم پھر اصحاب کتاب سے نکلے پھر امامِ عالی مقام کی طرح یہ سوچ بنائے کہ حسین کے بچے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں امت پر آنس نہیں آنی چاہیے ایک امامِ عالی مقام کل تک امام میدان میں کھڑے تھے تو اکیلے تھے لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے حسین ہمارا آج نظریہ امامِ عالی مقام زندہ ہے تو اکیلہ ہے تو کھڑا ہو یہ نہ کھاکا چھوٹی سی مسجد ہے ایک کونہ اگر کھڑکاوہ مولانا تکویر کر رہے ہیں تو کیا بنے گا ایک آواز کہیں سے گونجا کرتی ہے پھر اس میں تاثیر میرا اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے پھر اس کے اندر قوت میرا رب پیدا فرما دیا کرتا ہے پھر اللہ اس میں تاثیر پیدا کر کے چار دنگ آلہ میں پھیلا دیا کرتا ہے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کا مسلحہ بات ہوتا ہے سلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی بیت المقدس پر قبضہ تھا ایسانیوں کا تو سلاح الدین بڑے پریشان تھے بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے دو بحری بیڑے اسلا لے کے آ رہے ہیں مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور اب اگر دو بحری بیڑے اور آگئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا تو بھی دعا کرنا آپ نراز نہ ہونا ہم تو پیروں والے ہیں ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں ہمارا تو گزارا ہی نہیں میں تو ملتا ہے سارے کچھ وہاں سے پھر میرا سوال یہ ہے کہ تعویز لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑتے رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے انہوں نے تو ہمیں سکھا ہے سلاح ادی نیوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نہ اللہ اللہ کرنا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا تو بھی دعا کرنا تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو پھر ہی تو مسلحہ بھیگ جاتا ہے پھر ہی تو مزا ہوتا ہے سکھی بندہ تو کعوے جا کے نہیں روتا دکھی تھے یہ تکلیف تھی تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو سلاح ادی نکیخیں مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو رہی نہ لڑ رہا اللہ کو میں کوئی کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں مجھے بے آبروں نہ کرنا میری مدد فرمانا کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا پر سلاح ادی نجوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا تو صویرے سلاح ادی ملے تو بڑے خوش تھے میں نے کہا پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور وہ بیری بیڑے دو آ رہے تھے نا اسلاح لے کے دونوں ڈوب گئے پانی میں پانی میں ڈوب گئے تو بابا جی کہنے لگے سلاح ادی وہ پانی میں نہیں ڈوبے وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ جو نے مسلح بات کیا تو وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسوں کے بہا لے گئے دشمن کے بہری بیڑوں کو میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی حضور نے ہمیں بتلایا ایک صحابی تھی حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تیرمیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے ہم نے تو جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر اللہ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ ہے اور نگد اپنا دام ہوئی جائے گا مجھے لگتا ہے دیدار پر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر تو نگد اپنا دام ہوئی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے اس کی حضور فڑا فڑ ملنا ہے میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح کرنا دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا پھر سجدے زیادہ کرنا قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے قرب ملے گا تمہیں اپنے بچوں کے اندر لیکن ہم شوق پیدا کرتے ہیں ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ بتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا تو لوگوں کی خدمت کرے گا ملک و ملت کی خدمت کرے گا تیرے اببہ کا نام روشن ہوگا تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی ہم یہ زوق پیدا کرتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا یہ جتنا زوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے ہیں ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم زوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا تو سجدہ کرے گا دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سات سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ یعنی اسے شوق دلاؤ اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے ہر چیز کو ہر چیز کو یعنی سور سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئیں ہر شیف پرموٹ ہو رہی ہے عبادت کا جذبہ کام ہوتا جا رہا ہے اللہ اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا کیا بات ہے لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ لے مسند امام احمد بن حمبر چودہ جلدوں میں ہے مارکیٹ میں اور مجھے تو خیر پساندی بڑی ہے میں نے کئی دفعہ پڑی ہے اور کیا بات ہے امام احمد بن حمبر کی کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں عزاز عطا فرمایا ہوا تھا یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر سارا کرتا لہو سے بارے بھی جایا کرتا تھا بڑا عزاز والا شخص تھے بڑے عزاز والے حدیثیں جمع کرنا حدیثیں لکھنا حدیث پڑھانا سارا دن رہتے تھے کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے پر اس کے باوجود امام احمد بن حمبر رحمت اللہ لے تین سو نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے تین سو نفل روز پڑھا کرتے تھے ان کے بیٹے نے کہا بھا جی مکان خریدنا ہے تو مجھے کہاں کر کے لوں بہت ساری عبادیاں تھا فرما پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنا پسند کرتے مسجد کو اتنا پسند کرتے نماز کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز بھی پڑھتے پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے نبی پاک وطر کو الگ کر کے پڑھتے عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے یہ تو ہمی سے لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون الہیدہ وطر پڑھنے کے لئے عشاء کے ساتھ پڑھ لیں وطر پڑھتے تحجد پڑھتے فجر پڑھتے اشراق پڑھتے چارٹ پڑھتے پھر مغرب کی نماز کے بعد چھے رکع توابین پڑھتے پھر رات کو صلات اللہ علیہ پڑھتے سجد عشاء صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مسلحہ بچھا کے کھڑے ہو جاتے اوہ یار کھیتی باڑی کر کے نہیں محنت مزدوری کر کے نہیں جناب عشاء کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری دات اسی کو پڑھتے اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا یار نماز پڑھ پڑھ کے اتنی مشکت کر کے اتنی جدو جہد کر کے ورم آ گیا یار سلالہ ایکنی محنت کیوں کرتے ہو فرمایا فلاکونا عبدان شکورہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں صحابہ کا ذوق عبادتوں کا ریاضتوں کا تلاوتوں کا طبیعت ہے ان کی کرم اللہ تعالی و جہو کریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے اب تو جاسوس ہو اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے حرز کروں تھوڑی سی بات ہی سنوان سے پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں تھوڑی خوشبوس ہوں ان کے کوشش کرتے ہیں وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے میرے رسول پاک پڑھئے دروشریف سارے پڑھئے ذرا زور سے صل اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کیا آپ کھول نہ نکلو دو تمہارے پہلے کھول جائیں یہ جو ذوق ہے نہ یہی ختم کریں چھوڑے ہیں مطلب آپ کس شکر میں پڑے ہوئے ہیں متنی زیادہ توجہ کرنے کے کیا ضرورت انہیں کام سے کام رکھیں اس میں بندہ تھوڑا سا نہ آسان رہتا ہے یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں اس لیے کہ مزاد ہی بہت پکا ہے بوری کا مو کھول کے اندر دکاف دالنا تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا خرابی ہوتی تو جسوس ہی کی جاتی اس نے بھی جسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے کچھ مسلم کچھ کافر پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ تو کچھ لوگ اس نے بھیجے انہوں نے آ کے تحقیق کی ریسرچ کری کہ آخر ماجرہ کیا ہے تو واپس جا کے جنہوں نے رپورٹ دی روم کے بادشاہ کو اس رپورٹ کا کہ جملہ بڑا شاندار ہے وہ کہنے لگا بادشاہ میں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی انہوں نے کبھی کیوں نہیں سمجھ آئی کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں جب رات مسلح پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں کوئی کسی کو نہیں جانتا کوئی اپنے دکھ سنا کر رو رہا ہے کوئی اپنی بات کر کر رو رہا ہے لگتا ہے دلیر ہی کوئی نہیں حالانکہ جو مسلح پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں دن کے مجاہد ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی میرے عزیز ان لوگوں نے مسلح بات کر کے رکھا تلاوتیں ان کا زوق رہی منظر روز پڑھنا اسواد پڑھنا وضائف پڑھنا یہ ان کا زوق رہا آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے ایک ہزار کتاب لکھی ہے لیکن الوظیفت القریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام بزائے پڑھتے تھے وہ علاق انہوں نے ان کو بیان کیا پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ اس پر ایک بندے نے اتراز کیا اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے چونکہ وہ درویش ہیں اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے حالانکہ اس کو آپ درویش کہیں گے بندے دعا کرانے آئے ہیں اللہ اللہ کرانے آئے ہیں اور آپ نفر پڑھ رہے ہیں کیا جملہ ہے کیا حسن ہے کیا خوبصورتی ہے فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مسلحہ بچھایا ہے اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا تو میں مانگنے کیا تھا کہ یا اللہ دے ترے بندے لینے آئے ہیں دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا لیکن ہمارا یہ سٹیٹس یہ مزاج یہ شعور نہیں ہے کپیں کہانیاں داستانیں گفتگو خطابت واز کیا بات لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے مسلح سے دل لگانے کا درس دیا حضور نے توجہ دلائی صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے وہ کوشش کرتے تھے جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا حضرت عمر فاروق ساری ساری دات اللہ کے حضور کھڑے رہے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے دو رکتوں کی نیت بانتے تھے پندنا سپارے پہلی رکت میں